کہ یہ جو آپ نے پلواما کی بات کی ہے اس کے قارن یہ کیا گیا ہے لیکن اتیک احمد نے اس کو دس دن تک ختم کر دیا پلواما میں انہوں نے اس کو اگنور کیا اور پولیٹیکل استعمال کیا اپنے لئے چونکہ اس میں ان کی سپیچز ہیں جس میں کہتا کہ جب ووٹ دینے جاؤ تو پلواما کی شہدت کو یاد رکھنا تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں بولنا اس پہ مکہ ٹھیک ہے میں سمجھا کوئی جانچوانچ کرائیں گے اس پہ اثر پڑے گا کچھ بھی نہیں ہے تیسرے دن ان کا آ گیا کہ یہ پلواما کی شہدت کو یاد رکھو اور اب ہم بالا کوٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہوا ہے کچھ نہیں کرنا بھی نہیں ہے اس کو چار مہینے کے لئے وہ چلے ہی نہیں چلے ہی نہیں اس لئے کہ وہ سڑک سے چلنا بالکل انسیکیور ہوتا ہے وہ ان کے اس میں نہیں ہے سسٹم میں ایکشن کے لئے یوز کرنا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان نے کیا ہمارے جوان مارے اور اب ہم ہرائیں گے جو آپ نے بولا کہ ایسی جگہ پہ strategic جگہ پہ اتنا ایکسپلوسیف کہاں سے آ گیا کیسے آیا وہ میرے دماغ میں ایک question تھا سارا پاکستان سے آیا تھا بٹ اتنا چھ سا تین سو کیلو میں بتاتا ہوں آپ جمہو کشمیر میں جب تھے مطلب بڑا complicated time تھا بہت complicated اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میرے یہ رائے ہے کہ جمہو کشمیر کو آپ زبردستی یا فوج سے ٹھیک نہیں رکھ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کو جیت کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں کے لوگ amiable ایسا نہیں کہ impossible میں نے تو دیکھا میں نے ان کو اپنے ساتھ کیا آپ نے اندر سے ڈیٹیل سے دیکھا solution وہاں کس بیسس پہ آئے گا immediately تو ان کی statehood واپس کرنا چاہے ان کو اتنا 317 ہی چوبھا جتنی statehood لے کے union territory بنانا چوبھا اور union territory انہوں نے کس لیے بنایا جو مجھے لگتا ہے مجھے نہیں بتائی وہ بات ان کو یہ اندازہ تھا کہ پولیس ریولٹ کر جائے گی جبکہ ایسا نہیں تھا پولیس اتنی فیتفولی رہی بھارہ سرکار کے ساتھ کہ اید کا مہینہ تھا ایک ایک سپاہی نے چھٹی بھی نہیں مانگی وہیں لائن میں رہے تو ایک تو statehood اور ان کا promise بھی ہے ہمیں شاہ کا house میں اس کو immediately واپس کرنا چاہے اور پھر election کرا دینے چاہے بہت جب میں جمہو گیا یہ جمہو کے لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارا مطلب statehood لے لیا تو وہ بھی خوش نہیں ہے سب سے زیادہ کوئی چیز چوہی ہے تو یہ واپنے مطلب کر کیوں نہیں ہے اس کو پتہ نہیں میری بات بھی میں نے کہا واپس کرائی ہے تو کہہ دیا ہوگا کیا جروری واپس کرانا چل تو رہا ہے سب ٹھیک کہا ٹھیک چلہ ساری insurgency واپس آگئی ہے اب تو کافی گھٹنا اب تو جگہ جگہ ہو رہی ہیں راجوری میں روز ہوتا ہے اوپر کشمی بیلی میں روز کچھ نہ کچھ ہوتا آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں پلواما کے بارے میں پلواما کے بارے میں یہ تو نہیں کہتا انہوں نے کرایا بٹ پلواما میں انہوں نے اس کو اگنور کیا اور پولیٹیکل استعمال کیا اپنے لئے چونکہ اس میں ان کی سپیچیز ہیں جس میں کہتا کہ جب ووٹ دینے جاؤ تو پلواما کی شہادت کو یاد رکھنا جیسے ہی میں نے پلواما کے بارے میں سنا مجھے پتا لگا کہ ہمارے جو شہید ہیں ائرپورٹ آ رہے ہیں جی تو میں سیدھا ائرپورٹ گیا ہماری سیکیورٹی والوں نے مجھے کہا کہ نئی 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 آپ مد جائیے مگر میں نے کہا میں جا رہا ہوں تو میں ائرپورٹ میں چلا گیا اور ائرپورٹ میں اس ٹائم مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے کہا کہ دیکھیں آپ کمرے سے نہیں نکل سکتے میں نے کہا مطلب تو ادھر وہ سب شہید آئے تھے وہاں پہ آرمی کے لوگ تھے تردان منتری آ رہے تھے اور مجھے مطلب لٹرلی چابی سے بند کیا کہ آپ بھاہر نہیں جا سکتے میں مطلب میں نے سیکیورٹی والوں سے بولا یہ مطلب ایسے کیسے کر سکتے ہیں اور پھر لڑکے میں وہاں سے نکلا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایک پورا وہاں پہ شو سا کریئےٹ ہو رہا تھا ہاں تھا ہی وہ پردان منتری کو شینہ کر جانا چاہیے تھا راجنات سنگھ آئے تھے میں تھا ہم لوگوں نے شد دھانجلی دی تھی پردان منتری کو اسی دن جانا چاہیے تھا مجھے اس میں کیا شوق لگا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک کوئی بڑا ایونٹ سا ہو رہا ہے اور وہاں پہ پردان منتری آئے ہیں اور یہ پورا مطلب جیسے دیش کو دکھا رہے ہیں کہ بھائیہ دیکھو کافی ڈسٹسٹ فل سا تھا جس دن یہ ہوا تو یہ نیسنل کورویٹ پارک میں شوٹنگ کر آ رہا تھا تو یہ ایویلیبیل میں نے تین چار بار کوشش کی ملائی نہیں مجھ کو پانچ یا چھے بجے اس کا فون ہے اہاں ست پال بھائی کیا ہوا میں کہا ہمارے اتنے لوگ مر گئے ہیں اور ہماری غلطی سے مر ہیں تو بھولنی نہیں چپ رہنا ابھی کچھ نہیں بولنا اس پہ پھر ایک گھنٹے بعد یہ دوگال جو میرا کلاس فیلو رہا لو میں میرٹ میں تو اس کا فون آیا ست پال بھائی آپ بول دی میں دو چینل کو بول چکا تھا یہ بات تو انہیں کہا نی نی کچھ نہیں بولنا اس پہ مکر ٹھیک ہے میں سمجھا کوئی جانچوانچ کرائیں گے اس پہ اثر پڑے گا کچھ بھی نہیں تیسرے دن ان کا آ گیا کہ پلواما کی شہدت کو یاد رکھو اور اب ہم بالا کوٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہوا ہے کچھ نہیں کرنا بھی نہیں ہے پلواما کے شہید جس طرح ہوئے تھے اس لیے ہوئے کہ انہوں نے پانچ ائرکرافٹ مانگے تھے اگر وہ میرے سے مانگ لیتے تو میں امیجیٹلی کر دیتا میں تو وہاں سٹوڈنٹس جب جب جاتے تھے وہ عرصہ میں ان کو ائرکرافٹ سے دلی میں ائرکرافٹ امیجیٹلی ملتا ہے چار مہینے تک اپلیکیشن ان کی پڑی رہی ہوم منسٹی میں اور چار مہینے بعد وہ خارج کر دی کہ نہیں دیں گے تب وہ سڑک سے چلے اتنا بڑا مطلب چار مہینے کے لیے وہ چلے ہی نہیں چلے ہی نہیں اس لیے کہ وہ سڑک سے چلنا بالکل انسیکیور ہوتا ہے وہ ان کے اس میں نہیں ہے سسٹم میں پانچ جہاز مانگے تھے انہوں نے وہ نہیں دیئے چار مہینے تک لٹکائے رکھے تو چار مہینے کے لیے کیا ہولڈ پہ تھے ہولڈ پہ تھے سب میرے سامنے نہیں آئی اگر میرے سامنے آئی ہوتی تو میں اس میں کچھ کرتا that was between سی آر پی این ہوم منسٹی لیکن یہ تھی کہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ جو گاڑی ٹکرائی تھی وہ دس دن سے گھوم رہی تھی وہاں پورا آپ سمجھئے کہ بھری ہوئی اس فوٹک سے وہ کیسے مطلب اتنا ایکسپلوسیو لیے کیسے مطلب ایسے گھوم رہی تھی سسٹم نہیں تھا ٹھیک سے اور جب میں گیا ہوں پلواما ہونے کے بعد تو جو دس کلومیٹر کا سٹیچ ہے اس میں لگ بھگ آٹھ دس لنک روڈ ملتی ہیں ایک بھی سینٹائز نہیں تھی اس دن بلکہ ہم تو تو جب اپنی پولیس کو بھیجتے تھے کشمیر کی تو پوری روڈ پہ سیویل ٹریفک بلکل روک دیتے تھے سینٹائز کر دیتے تھے تب بھیجتے تھے نہ ہائیوے سینٹائز تھا نہ وہ لنک روڈ اور لنک روڈ جہاں ہائیوے نے ملتی ہے وہاں ریواز یہ ہے کہ وہاں ایک جپسی کھڑی ہونی چیئے جو اسے روک دیکھنی بھئی یہ کافلہ چلا جائے سی ایر پی کتب جانا کچھ نہیں تھا there was nothing like that تو جب آپ وہاں گئے جیسے ہم ایسی گھٹناوں میں جاتے ہیں تو جب ہم کہیں پہلے پہنچتے ہیں کوئی mind میں کوئی feeling آتی ہے تو اس میں آپ کی کیا فیلنگ آئی تھی جب آپ پہلی بار وہاں گئے گے آپ میرا حقین کریں گے I was in tears اور میں نے اس کو فون کیا مجھے نہیں ملا جب پانچ بجے میری بات ہوئی تو میں نے کہا ہماری گلتی سے ہوا یہ تو بولا نہیں نہیں اس پہ آپ کو چھپ رہنا ہے میں چاہتا تھا کہ کچھ سر اس میں کٹنے چاہیے جن کے جمعباری تھی کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا اس کو election کے لیے use کرنا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان نے کیا ہمارے جوان مارے اور اب ہم ہرائیں گے بھارت جوڑو یاترہ میں ہم وہیں سے نکلے ایکچلی سائٹ سے نکلے پلواما سے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو آپ نے بولا کہ ایسی جگہ پہ strategic جگہ پہ اتنا ایکسپلوسیف کہاں سے آ گیا کیسے آیا وہ میرے دماغ میں ایکسپلوسیف سارا پاکستان سے آیا تھا پت اتنا چھ سا تین سو کیلو یہ باورڈر تو ہمارا پورس ہے اور یہ اتنا ایکسپلوسیف انڈیجنسلی پروکیور کرتے تو وہ بات پھیل جاتی یہ دس وارہ کوئنٹل تو آیا ہوا تھا اس میں سے یہ گاڑی پوری بھری تھی ایکسپلوسیف سے اور بتایا مجھے جب میں گیا کہ صاحب یہ تو دس وارہ دن سے گھوم رہی تھی گاڑی جو گاڑی چلا رہا تھا اس کا بھی مالک کا دونوں کا ٹیرریس ریکارڈ تھا دونوں کئی بار گرفتار ہو لیے تھے پھر چھوٹ گئے تھے ان پہ کوئی نگھا نہیں تھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی مجھے خبر یہ دی گئی کہ جس دن میں یہ کرن تھاپر کا انٹروو کیا انہوں نے بلا کے سب چینلز کو کہ خبردار کوئی ریپورٹنگ نہیں ہو گی اور اتیق احمد کا کیس ہو گیا اور اس کو دس دن تک ہیڈ لائن میں نے جب میں نے وہ دیکھا میں نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ جو آپ نے پلواما کی بات کی ہے اس کے کارن یہ کیا گیا ہے ٹوٹل ڈسٹریکٹ کرنے کے لئے میں نے نوٹیس کیا جب آپ نے پلواما کی بات کی تو یہ سب ڈر گئے تھے لیکن اتیق احمد نے اس کو دس دن تک ختم کر دیا اور شیڈو کر دیا بلکہ سب ڈسٹریکٹ